بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکس کلاس آج ہم ٹی ون کا تھرڈ یونٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ویچ از انرجی اینڈ ایڈ ایڈ یونٹ نمبر سیون تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ انرجی کی انرجی کیا ہوتی ہے انرجی is the ability to do work اگر کسی بھی چیز میں کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو انرجی کہتے ہیں یعنی کہ اگر کسی بھی چیز میں انرجی ہے تو وہ کوئی function perform کر سکتی ہے وہ کوئی work perform کر سکتی ہے اگر انرجی نہیں ہے تو وہ کوئی function perform نہیں کر سکتی سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انرجی ایک ایسی ability کا نام ہے جو کسی بھی body میں کوئی function یا کوئی work perform کرا سکتی ہے اس کو ہم انرجی کہتے ہیں اور انرجی جو ہے ہر چیز کو کام کرنے کے لیے یا move کرنے کے لیے اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے all living things need energy to work سب جو زندہ چیزیں ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے اور جو ہمارے اردگیر دھیر ساری machines ہیں all machines use energy to work ہمارے اردگیر جتنی بھی machines ہیں ان کے اندر انرجی ہوتی ہے تو وہ move کرتی ہیں یا کوئی بھی جو ان کا کام ہے وہ function وہ تب بھی perform کر سکتی ہیں جب ان کے اندر انرجی ہوتی ہے for example آپ نے اپنی surroundings میں آپ دیکھیں ہماری ہوا میں aeroplanes اڑتے ہیں سمندروں میں جو ہیں یہ سیلنگ بوٹس یہ سمندروں میں تیرتی ہیں جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس سے درخت move کرتے ہیں اور جب سورج نکلتا ہے تو اس سے plant اپنی food prepare کرتے ہیں وہ grow کرتے ہیں اور وہ fruit and seed produce کرتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے اندر energy کی کوئی نہ کوئی form ہے تو ہی یہ چیزیں move کر رہی ہیں یا یہ grow کر رہی ہیں تو ان کے اندر different forms of energy ہیں تو اس energy کی جو form ہے وہ ان سے different طرح کے functions perform کراتی ہے اور ان سے اس کی وجہ سے یہ move کرتے ہیں for example یہ جو plants ہیں جب انہوں نے grow کرنا ہے تو یہ کونسی energy use یہ food بنائیں گے تو کونسی energy use کریں گے یہ sun کی energy کو use کریں گے and sun energy جو ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں solar energy solar energy کے وجہ سے plants food بھی prepare کرتے ہیں اور وہ grow بھی کرتے ہیں اب یہ aeroplane ہے اس میں ability ہے work کرنے کی کونسا work یہ perform کر رہا ہے اڑنے کا کام کر رہا ہے تو اڑنے کے لیے اس کو جو energy ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے اس نے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو energy تو چاہیے energy اس کو کہاں سے مل رہی ہے کیونکہ اس کے اندر petrol ہم ڈالتے ہیں اور اس petrol کی وجہ سے وہ petrol اسے energy دیتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اڑتا ہے یہ جو درخت move کر رہے ہیں کوئی energy ہے جو ان سے movement کا کام کروا رہی ہے اور وہ energy کیا ہے وہ wind energy ہے جو ان کو move کر آ رہی ہے اسی طرح یہ جو selling boards ہیں سمندر میں یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں تو یہ ان میں سے کچھ تو ہوتی ہیں ایسے جن کے اوپر ایسے ایک کپڑا سا لگا وہ ہوتا ہے تو یہ جو selling boards ہوتی ہیں ایسے یہ کس طرح move کرتی ہیں یہ ہوا wind energy جو ہے وہ ان کو سمندروں میں move کر آتی ہے so یہ different forms of energy ہیں جو ہماری environment میں different طرح کے functions perform کر آ رہی ہیں تو یہ ہے energy کا concept آپ نے اس ویڈیو کے through یہاں سے یہ صرف energy کا اتنا concept جو ہے اس کو understand کرنا ہے اور آپ نے اس کی رڈنگ کرنی ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئے ہوگی thank you so much